ہمارے بھارت کے پدان منتری نریندر موڈی کا ایک بھاشن ہوا نریندر موڈی نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہمیشہ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں موڈی جی نے کہا اب ہم آپ کو موڈی جی کی اس بھاشن کا پوس ماتم کرتے ہیں ان کے بھاشن کا انہوں نے جو بھاشن دیا اس بارے میں آپ کو جو جھوٹ انہوں نے بولا اس کی سچائی کو آپ کے سامنے رکھ کر تاکہ موڈی جی کو بھی معلوم ہو جائے کہ موڈی جی آپ لمبی لمبی پھیکتے ہیں جاوید کی طرح مگر ہم آپ کو سچائی بیعہ بتا دیتے ہیں اور سچائی یہ ہے میرے بھائی کہ بھارت میں بھارت میں مسلم ہماری ماں اور بہنوں کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2.36 ہے کم ہوا ہے مانے جو بچے پیدا کر رہے ہیں مسلمان وہ کم ہوا ہے ہمارے ہندو بھائی بین کا اس سے کم ہے ضرور مگر ہمارا کم ہوا ہے مگر موڈی جی کیا بولتے ہیں بچے بہت پیدا کر رہے ہیں اچھا موڈی جی آپ کے کتنے بھائی ہیں جھے روی شنکر پرساد کے کتنے بھائی بین ساتھ مگر ان سب کو نظر آتا ہے مسلمان بچے بہت پیدا کر رہا ہے یہ ایک گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہے ہیں ٹو پوائنٹ ٹری سکس اب آپ اس پہ آ جائیے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پر گس بیٹی ہیں پندرہ جولائی دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا کوئی اسٹیمیٹ نہیں ہے کہا پچیس نومبر دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے چھے ڈیسمبر دو ہزار سولہ کو گورنمنٹ نے کہا کوئی کنفرم ڈیٹا نہیں ہے بنگلہ دیش سے جو لوگ آ رہے ہیں باویس دسمبر دو ہزار پندرہ کو لوگ سوا میں گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس کچھ ریکارٹ نہیں ہے اکیس ماہ دو ہزار سترہ کو موڈی سرکار نے کہا کہ ڈیٹا ایویلیبل نہیں ہے گیارہ اپریل دو ہزار سترہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ ڈیٹا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے کتی آ رہے ایک اگس دوہزار سترہ کو گورنمنٹ نے وہی جواب دیا بیس مارچ دوہزار اکتھارہ کو وہی جواب دیا دو جولائی دوہزار انیس کو وہی جواب دیا تین مارچ دوہزار بیس کو موڈی سرکار نے وہی جواب دیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے تو موڈی جی آپ کس بنیاد پر گسپیٹی کہی دی ہم کو بتاؤ اب موڈی جی کا جواب سنو آپ اب ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اگر ہمارے دکشن بھارت کے جو پردیس ہیں دکشن بھارت کے جو پردیس ہیں وہاں پر بچے بھی کم پیدا ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ بھارت سرکار کو پیسہ پورے بھارت سے ملتا ہے تو مومبئی سے اور دکشن بھارت سے ملتا ہے موڈی جی آپ دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر دکشن بھارت کے لوگ بولنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کی سیٹ کم ہے ہم بچے بھی کم پیدا کر رہے ہیں پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں تو تم کیا جواب دوگے بھارت کے پدان منتری بتاؤ ہم کو بتاؤ کیا جواب دوگے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ نریندر موڈی بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اگر اور بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے اچھا یہ بولتے ہاں ایک اور بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کا غریبی میں کتنا ہمارا تناسب ہے کتنے غریب ہیں مسلمان اس کے بارے میں آپ کو ہم آج بتا کے جائیں گے جو مسلمان گاؤں میں رہتا ہے جو مسلمان موڈی جی سنو اگر کان میں سننے کی طاقت ہے تو سنو دیش کے پدان منتری اے بھائی رک جائیے نہ مسلمان جو گاؤں میں رہتا ہے جو وہ اپنے پیسے خرشتا ہے کھانے پینے کے لیے سب سے کم خرشنے والا اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے سب سے زیادہ سیکھ ہے جو مہانہ اس کے خرچہ دو ہزار ایک سو چھے روپی ہے ہمارے ایک ہزار ایک سو ستر روپی ہے اور مسلمان صرف گیارہ سو تینتیس روپے خرشتا ہے یہ موڈی کی سرکار کا ڈیٹا ہے کتنا جھوٹ بولو گے موڈی جی تم کتنا جھوٹ بولو گے مگر موڈی جی کو کن مسلمانوں سے محبت ہے معلوم آپ کو کون سے مسلمان سے محبت ہے موڈی جی کو دبائی جائیں گے سعودی عرب جائیں گے دبائی اور سعودی عرب جائیں گے تو اس کو بولیں گے یا حبیبی ایسا ملیں گے جیسا کہ ایک بھائی سے مل رہے ہیں اور ہم کو ایسا دیکھتے ہیں ہم گوش بیٹی ہیں موڈی جی اس کا نام اگر محمد بن زید ہے تو اس کا نام اقترالیمان ہے دبائی کے مسلمان سے محبت سعودی کے مسلمان سے محبت اور سیمانچل کے بیٹی اخترالیمان سے نفرت کیوں موڈی جی بتاؤ نفرت اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اور آج موڈی جی کے ساتھ کون کھڑا ہے